موسیقی فقیری کی وجہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں مالداروں کی بنسبت فقیروں کا بہت بڑا مقام ہے یہاں تک کہ فقارا مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا تنگ دست میں ایک شخص کو اپنا دوست رکھتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا میری امت کے بہترین لوگ فقاراں ہیں اور وہ لوگ جو چستی و چلاکی سے جنت کی سہر کریں گے وہ امت کے ضعیف اور کمزور لوگ ہیں ناظرین اکرام دنیا میں ہر شخص کی تمنہ ہوتی ہے کہ مفلسی دور ہو جائے میں کسی طرح دولت مند بن جاؤں مالدار بن جاؤں لیکن آخرت میں جب مالدار لوگ دیکھیں گے کہ غریبوں کو پانچ سو سال پہلے جنت میں بھیجا جا رہا ہے تو مالدار لوگ کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں غریب ہوتے کاش ہم بھی دنیا میں فقیر ہوتے امام کشیری فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ نے دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور کسی نے کہا کہ مالد بن دینار اور محمد بن واسے کو جنت میں داخل کر دو اب میں دیکھنے لگا کہ ان دونوں میں کون جنت میں پہلے داخل ہوگا دیکھا کہ محمد بن واسے پہلے داخل ہوئے میں نے سبب دریافت کیا تو بتایا گیا کہ محمد بن واسے کے پاس دنیا میں ایک کمیس تھی اور مالک بن دینار کے پاس دو کمیسیں تھی حضر نکرام غور کیجئے یعنی مالک بن دینار چونکہ محمد بن واسے سے امیر تھے ان کے پاس دو کمیسیں تھی اور محمد بن واسے کے پاس ایک تھی تو چونکہ ان کی بنسبت یہ غریب تھے انہیں جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا محترم حیبت دنیا میں جو جتنا مالدار ہے آخرت میں اس کا اتنا ہی زیادہ حساب و کتاب ہوگا اور اگر کامیاب ہو بھی گیا تو پھر بھی جنت میں تاخیر سے داخل ہوگا حضرت عبو بکر وراک فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں غریبوں اور فقراء کے لئے خوشخبری ہے اللہ جل وعلا ہمیں اپنے معاشرے کی فقراء کی قدر کرنے کی تغفیق اتا فرمائے آمین موسیقی موسیقی موسیقی